بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب اور فیس بوک چینل دیکھ رہے ہیں میں رانہ ازیر ہوں نابرکام آج ہم تین بڑی بریکنگ نیوز پر بات کریں گے اور ان کی مدرونی کہانی بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اس وقت کھیل اپنی انتہاؤں کو پہنچ رہا ہے سب سے پہلی بریکنگ نیوز پر بات کرنی ہے کہ اس وقت تبلے جنگ بھج اٹھا ہے اور دو طاقتور لوگ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں اور کونی کھیل شروع ہونے کی خبریں ہیں کہ نو مئی پار ٹو کی تیاریاں مکمل کر لے گئی ہیں اب یہ اندر کھاتے چل کیا رہا ہے یہ نو مئی پار ٹو کی سادش کون رچار ہے کونی کھیل کس طرح سے شروع ہوا اس حوالے سے ایکسکوزیف خبر آپ کے سامنے آج کے اس وی لاغ میں رکھوں گا اور پھر دوسری بڑی بریکنگ نیوز پر بات کرنی ہے کہ شباز شریف وزیراعظم پاکستان اچانک سے مصطافی ہونے جار مصطافی کی خبریں کہاں سے شروع ہوئیں یہ اچانک سے پاکستان کا ایک بہت بڑا میڈیا چینل جو ہے وہ اس پر ریپورٹنگ کرنا شروع ہو گیا ہے وزیراعظم ہاؤس پیس اٹھ کیا چل رہا ہے اس حوالے سے ایمپورٹن ڈیچیلز آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر تیسری بریکنگ نیوز پر بات کرنی ہے کہ انکر امران ریاض کے حوالے سے کہ ان کی خفیہ ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہے یہ کون سا گندہ ہے یہ کون سا مکروک ہیل ہے کون سی ویڈیو ریکارڈ ہویا ہے اس حوالے سے بھی بڑی اہم ترین تفصیلات ہیں لیکن اگر آپ نے اس چینل کو سبکرائب نہیں کیا چینل کو سبکرائب کرنا ہے بلائکن کو دبا دیں آنے والی تمام تر اپ ڈیٹس آپ کے خدمت میں بروقت پیش ہوتی رہیں پنجاب حکمت بڑھکیں مار رہی تھی مریم نواز بڑھکیں مار رہی تھی کہ جناب ہم نے پنتالیس ارب روپے جو اپنی جیب سے بجلی کے بلوں میں عوام کو رلیف دی ہیں اور یہ کوئی شورٹ ٹم رلیف نہیں ہے یہ دو مہینے کا رلیف ہیں یہ اس طرح کی بڑھکیں جو ہیں وہ مریم نواز کی جانب سے ماری گئیں تو آج ایک بڑی خبر ہے کہ بجلی مزید پانچ روپے و جتر پیسے مہنگی کر دی گئی ہے اور اکتوبار اور نمبر کے بلوں میں اس کی وصولیاں جناب کی جائیں گی تو یہاں سے یہ جو ہے وہ کہ عوام کو کس طرح سے پاگل بنانے کی کوششیں کی جناب کی جا رہی ہیں تو ایک اور اہم خبر ہے عمران خان صاحب نے فیض حمید کا اپن ٹرائل کرنے کا مطالبہ کیا آج سیکیورٹیز درائی کی جانب سے میڈیا پر خبریں چلوائی گئیں اب سیکیورٹیز درائی کون ہے وہ ملیٹی اسٹیبیشمنٹ دیزائر ہے اب اسٹیبیشمنٹ اور عمران خان نے دوسرے کے آمنے سامنے اور پھر سیکیورٹیز درائی نے کہا کہ عمران خان گون ہوتا ہے اس طرح کے بات کرنے والا ہم بے فگر رہے ہیں تسلیل رکھیں ہم اپن ٹرائل کریں گے فیض حمید کا اور یہ پتہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان کیا کرتا رہا اور کیا کرواتا رہا اس حوالے سے اتاترہ نے اتنا ردعمل بھی دیا وفاقی وزر اطلاعات ہیں اور یہ حکومت کے وزر اطلاعات نہیں ہیں کسی اور کے وزر اطلاعات ہیں وہ کہتے ہیں کہ فیض حمید کیا اپن ٹرائل کا مطالبہ کرنا فوج کے معاملات میں مداخلت ہیں عمران خان مسلسل بیانات سے معاملے کو متنازہ بنانا چاہتے ہیں عمران خان کی شریف پریشانی ثابت کرتی ہے کہ فیض حمید باقی ہی ان کا اساسات تھے لیکن عمران خان یہ بات کر رہا ہے کہ جناب اس کو پر اپن ٹرائل کریں اور ڈیڈیشنل کمیشن جو ہے وہ بنایا جائے میں اس کے لیے تیار ہوں لیکن فیض حمید کی گرفتاری ایک آخری کارڈ ہے اگر یہ کارڈ پر ٹھوس ہو گیا تو پھر یہ لگتا ہے کہ جیسے ان کے پاس عمران خان کو گھرانے کے لیے کوئی آپشن باقی نہیں رہے گا یہ آخری آپشن کے طور پر ان کو استعبال کیا گیا کیونکہ عمران خان اور فیض کے بارے میں بہت ساری باتیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں اب فیض بادہ 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 بانتا ہے عمران خان کا تو پھر کیا یہ چیزیں کی صورتیال اکتیار کرتی ہیں کیونکہ یہ پھر معاملہ عدالتوں میں جائے گا پھر اس کے پر جرا ہوگی یہ ظاہر ہے اس کے پر وکلہ جو ہے اپنے اپنے درائل دیں گے تو اگر وہاں سے جو ہے وہ معاملہ اپنے ہفت میں یہ لوگ نہیں لیتے تو پھر عمران خان کی جیت ہو جاتی ہے تو دیفنیٹلی پھر نظام کو سرنڈر کرنا پڑے گا اگر عمران خان آر جاتا ہے تو پھر آپ سب کے سامنے کس طورتیال مزید کے شیطی کی جانے بھی بڑھ سکتی ہے تو خیر یہ ایک لڑائی جو ہے وہ چل رہی ہے اور یہ لڑائی خطرناک دورائے پر پہنچی ہوئی ہے اب سب سے پہلے خبر جو ہے کہ تبلے جنگ جو بجا ہوا ہے خونی کھیل شروع ہو گیا ہے اور نو مہی پارٹو کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں درام آج کل پاکستان دھریقے انساب کا اسلامباد کے مقام میں ترنول جو ہے وہاں پر جلسہ اور اس جلسے کا نوٹفکیشن آج ایک رات پہلے جو ہے وہ کینسل کر دیا گیا اسلامباد کے ان پرزامی کی جانب سے کہا گیا کہ سیکیورٹی تاپوزات ہیں سیکیورٹی خطشات ہیں ایجنسیز نے بتایا کہ وہاں پر کچھ بڑا ہو سکتا ہے پاکستان دھریقے انساب کے لوگ دھرنے کی غرصے وہاں پر آ رہے ہیں کے پی کے ساتھ لوگ آ رہے ہیں بستر لے کر وہاں پر دھرنا دینا چاہتے ہیں وہاں پر جناب کو بڑا آب کا کھیل شروع ہو سکتا ہے کچھ بھی بڑا ہو سکتا ہے تو لہٰذا ہم پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت نہیں دے سکتے پی ٹی آئی کا بیک گرونڈ پر یہ بتاتا ہے تو آج آئی جی اسلامباد نے کہا کہ ہم ان کے سیکیورٹی بھی نہیں دے سکتے بڑا کٹیگورک لی جواب بھی آ گیا تھا اب سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ پاکستان دھریقے انساب تو اعلان کر چکی ہے کہ جناب ہمیں این او سی ملے یا نہ ملے ہم نے ہر صورت جلسہ کرنا ہے علی ایمین گھنڈاپور بھی آ رہے ہیں کیا جو پی ٹی آئی اعلان کر چکی ہے علی ایمین گھنڈاپور صاحب کل بغیر این او سی کے جلسہ کرنے وہاں پر اسلامباد آئیں گے یا نہیں آئیں گے ڈیفرنٹ مقامات پر سوابی میں اٹک پول کراس نہیں کیا پی ٹی آئی نے غیر کے پی کے میں کافی زیادہ پولٹیکل ایکٹیویٹیز انہوں نے کی ہیں پنجاب اور اسلامباد میں ان کو پولٹیکل ایکٹیویٹیز نہیں کرنے دیدار ہیں دائرہ کپکی میں ان کے اپنی حکومت ہے وہاں پر پولٹیکل ایکٹیویٹیز چویں وہ کر سکتے ہیں لیکن پی ٹی آئی اعلان کر چکی ہے جناب ہمیں جلسہ کرنے ہیں اب شیر افضل مربد صاحب کی واپسی ہوئی ہے پانکستان دھریقے انزاد کے اندر کیا وہ اسلامباد میں کل بغیر اینو سی کے ایک بہت اپلا جلسہ کر پائیں گے اہم سوال ہے اگر وہ جلسہ کرتے ہیں اور جلسے کو لیڈ کرتے ہیں اور پھر ان کو جلسہ کرنے دیا جاتا ہے بغیر اینو سی کی ہے تو پھر شیر افضل مربد کے اوپر بھی ان کو بھی شک کی نقاط دیکھنا چاہیے کہ باقی پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے کی اجارت نہیں ہے مار تھار گرفتاریاں ہوتی ہیں آج بھی گرفتاریاں ہو رہی ہیں تو اگر وہ سارا کچھ ہوتا ہے تو شیر افضل مربد صاحب کو کیوں اجارت مل رہی ہے وہ کیوں جلسہ کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں پہلے بھی آپ دیکھ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا تھا شیر افضل مربد صاحب جو ہیں وہ اپنے لوگوں کو لے کر سڑکوں کے اوپر تھے ان کے پر کوئی اینڈاؤن نہیں ہو رہا تھا ان کو نہیں اٹھایا جا رہا تھا وہ گرفتار نہیں ہو رہے تھے تو یہ ایک اہم چیز ہے آپ کو سمجھنا کے باریک باردات ہے اب نو مئی پارٹو کی جو تیاری میں نے آپ کو بتائی کہ خونی کھیل اے دائر ہے کہ پاکستان دھائی کے انصاف اگر آپ کی یہ جلسہ کرنے پھر مار تھاڑ ہوتی ہے جو جیسے مشینوں کے کا استعمال ہوتا ہے ظاہر ہے پھر حجوم جو وہی مشتعل ہوگا اور پھر حجوم کو جب آپ مشتعل کرتے ہیں تو پھر وہی صورتحال برپا ہونے کا خدشہ پیدا ہو سکتا ہے جو پہلے نو مئی کو ہوا تھا جیسے حملے ہو گئے تھے جو سارا معاملہ تھا تو یہ ایک خونی سعادش حکومت کی دانب سے رچائی جا رہی ہے اب آگے بڑھتے ہیں کہ انکر عمران ریاض صاحب جو ہم کی ایک خفیہ ویڈیو ریکارڈ ہو گئی ہے اس پر بات میں بات کرتے ہیں سب سے پہلے شباز شیف صاحب کی مصطعفی ہونے کی خبر میں آپ کو دیتا ہوں کہ شباز شیف صاحب نے اچانک مصطعفی ہونے کی ان کی خبریں چل رہی ہیں یہ معاملہ کیا ایک بہت بڑا میڈیا چنل ہے جیو نیوز جناب انہوں نے اس کے پر ایک بڑی اہم خبر کی ہے لیکشن تربیون جو ہے وہ اس پر رپورٹ لکھتا ہے اب دہرہ میں نے آپ کو کل خبر دی ان کی آئی ایم ایف نے پاکستان کو بیل آؤٹ پیکج دینے سے انگار کر دیا ہے سات بلین جو ایس دولر کا یہ بیل آؤٹ پیکج تھا آئی ایم ایف کہتا ہے جناب ہم نے پاکستان کو یہ بیل آؤٹ پیکج نہیں دینا یہ اگر پاکستان کو بیل آؤٹ پیکج نہیں ملتا تو پھر ہماری کانومی کہاں پر سٹینڈ کرے گی اہم تین سوال ہے اب وہ بیل آؤٹ پیکج کیوں نہیں دے رہا سوال یہ ہے کہ وہ کیوں نہیں اب جواب اس کا کہہ آئی ایم ایف بھی کہتا ہے کہ سوہبیرہ اور چین سے کرزوں اور کیچ دیپاؤزٹ پر رول آؤور نہ ملنے کے باعث آئی ایم ایف بورڈ نے پاکستان کا بیل آؤٹ پیکج معاملہ ٹیک اپ نہیں کیا نہ سوہبیرہ پاکستان کے کرزیں رول آؤور کر رہے ہیں نہ جناب چینہ کر رہے ہیں اب دونوں پاکستان کی انتہائی تگڑے دوست ہیں سوہبیرہ بھی اور چینہ بھی چینہ کا پاکستان میں بہت ساری مفادات ہیں سی پیک ہے اور بہت ساری انویسمنٹ پاکستان ہے لیکن اگر وہ ملک پاکستان کے کرزوں کو رول آؤور نہیں کر رہا چینہ نے پاکستان کو فرس پرارٹی کنٹری سے نکال دیا ہے تو شواز شریف کے نام پر یہاں پر کھاٹا ہے محمد بن زمان پاکستان کا براہ نہیں کر رہے شواز شریف صاحب کی ناکام صفحتکاری ہے ان کی ناکام خارجہ پالیسی ہے اور وہ ڈیفرٹ پیمنٹ پر انہوں نے آئل بھی پاکستان کو دینے سے انکار کر دیا پاکستان کا جو کرز ہے اس کو وہ رول آؤور نہیں کر رہا ہے تو یہاں سے شواز شریف صاحب کے نام پر کھاٹا جناب لگ رہا ہے اور کیسٹ پوزٹ اور رول آؤور کرزہ رول آؤور کرنے کے لیے حکومت صحابی رو اور چین کے تحفظہ دور کرنے میں ناکام رہی ہے صرف اب محتیدار ممرات نے ایک اردڈالر جو ہے وہ کیسٹ پوزٹ رول آؤور کی ہے اس کے علاوہ ہم نہ چائنہوں کو منا سکیں نہ جناب ہم صحابی رو کو منا سکیں وہ کیوں نہیں مان رہے وہ ان کا مطالوہ یہ ہے کہ آپ اپنے ملک میں ایسی حکومت ملائیں جو عوام کے عمقوں کے مطابق ہو پولٹیکل سٹیبلیٹی لائے جائے پھر اکنومک سٹیبلیٹی آتی ہے تب جا کر ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ ملائیں گے آپ کے اپنے ملک کے حالات نہیں ٹھیک ہم آپ کے ملک میں آگر کیا کریں ہم آپ کو کس طرح سے جو ہے وہ یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں اور مغرب کی طرف باعثے جکاؤ کے باوجود آئے میں پیکچ میں تاخیر ہونا حکومتی پالیسی سازوں کی ساتھ پر سوالیہ نشان ہے اب پاکستان جو ہے وہ بلکل اس کا شفت امریکہ کی طرف ہے ہم چائنہ سے پیشے اٹھ رہے ہیں ہم سوادیرب سے پیشے اٹھ رہے ہیں ہم ریجنل پیر سے پیشے اٹھ رہے ہیں اور ہمارا مکمل طاقت پر جکاؤ جو ہے مغرب کی طرف ہے لیکن اس کے باوجود اگر آئے میں پاکستان کو یہ بیل آؤٹ پیکچ نہیں دے رہا تو پاکستان کی حکومتی جو پالیسی ساز ہیں جو پالیسی میکر ہیں ان پر سوالیہ نشان ہیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں ہو گیا رہا ہے اس وقت اہم پرنی سوال بنتا ہے یہاں پر کہ اس وقت شباہ شیف صاحب کے نام پر مکمل طور پر کٹا لگا ہوا ہے ان کو کبھی بھی فون کال جائے گی یا تو وہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے یا وہ مستعفی ہو کر گھر چر جائیں گے ادم اعتماد آ سکتی ہے کسی اور کو اوپر لائے جا سکتا ہے اہم ممکن ہے کہ پلس پارٹی سے کوئی جوان لڑکا جو ہے اس کو بٹھا دیا جائے یا پھر ایک بڑی طاقتور سکتی ہے جو شباہ شیف صاحب کو ریپورٹ نہیں کرتی کسی اور کو ریپورٹ کر سکتی ہے جو سلامباد میں ہے اور پہلے وہ پنجاب میں تھی اس کو آگے لائے جائے اس کو وزرعظم بنانے کے لیے جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے یہ بڑی خطر کی گھنٹی ہے حکومت کے لیے اور ایک اور عام خبر ہے انکر عمران ریاض صاحب کے حوالے سے انکر عمران ریاض جو ہیں وہ پہلے بھی پانچ ماہ غائب رہے اور وہ مختلف مقدمات کا سامنا کرنا پڑا اس کے بعد وہ دوبارہ گرفتار ہوتے ہیں پھر یہاں ہوتے ہیں پھر گرفتار یہاں گرفتاری جو ہے وہ رہائی ان کی چلتے رہے لیکن پانچ ماہ جیسے ان کو اغوا کیا گیا اور پھر جو ان کی حالت تھی وہ سارا کچھ آت کے سامنے تھا آج عمران ریاض صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بڑی اہم سٹیٹمنٹ دی ہے اور انہوں نے ایک ٹویٹ کیا عمران ریاض جو ہیں انہوں نے بڑی مشکلات فیس بھی کی ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے لیکن انکر عمران ریاض کے حال کردھار بھی بڑا کونٹرور برشل کیوں بدایا جاتا ہے کہ وہ سوٹیٹی ایک سوشل میڈیا ایکٹر بس کہا جاتا ہے وہ یوٹیوبر کہا جاتا ہے وہ جنرلسٹ رہیں گے بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے لیکن عمران ریاض صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بڑا واسے آج ٹویٹ کیا وہ کہتے ہیں کہ میں نے انگریزی اور اردو دونوں زمانوں میں ریکارڈنگ کر کے پاکستان سے باہر دو تین جگہوں پر محفوظ کر رکھی ہے انہوں نے دو تین ویلوگز ریکارڈ کی ہیں وہ انگریزی میں بھی ہیں اور وہ اردو میں بھی ہیں تو وہ معاملہ کہ اس ویڈیو میں کیا کچھ دکھا ہوا ہے وہ کہہ دیں گا اگر دوبارہ مجھے غائب کیا گیا تو وہ آپ سب سن لیں جو کچھ میرے ساتھ ہوا اور کس نے کیا اگر مجھے دوبارہ غائب کیا گیا تو پھر میں بتاؤں گا کہ میرے ساتھ کیا کچھ ہوا کس نے میرے ساتھ کیا کروایا کس نے مجھے مارا تمام تر تفسیات امران ریاض صاحب کے اپنے ہیں کہ اگر مجھے دوبارہ غائب کیا گیا تو پھر میں وہ تمام تر خبر دی تھی کل کہ اس میں عمران ریاض کو کہ اس نیکسز میں شاید گرفتار کر لیا جائے اٹھا لیا جائے کہ اس میں ایک سوکول جرنلسٹ جو ہیں وہ سامل ہیں جو طلت حسین صاحب نے اپنی ایک خبر دی ایف نیٹورک کے نام سے اور اس میں بتایا گیا دائر ہے عمران ریاض صاحب کا چکوال میں ایک فارم آس بھی ہے تو اس کو تانے بانے جو ہیں وہ فیض نیٹورک کے ساتھ جڑے جا رہے ہیں کہ وہ میڈیا کے فیض زمید تھے اور ایجنسز کے پاس ان کے ہاتھ لگے ہیں تو عمران ریاض بھی اس غزب کا شکار ہو سکتے ہیں عمران ریاض صاحب جو ہیں وہ بھی انڈر کسٹڈی آ سکتے ہیں تو انہوں نے اس سے پہلے ان کو پتہ چلا کی سارا کچھ ہو رہے ہیں تو انہوں نے یہ ٹیویڈ کر دی ہے اب دیکھتے ہیں معاملہ کی سرخت اختیار کرتا ہے یہ بڑا گھندا اور گھٹیا کھیل ہے بڑا ختمہ کھیل ہے تو یہ ان کے سکرورٹ بیٹھے گا ہے تو انہوں نے بڑا وقت ہی بتائے گا اب تک کے لئے اتنا ہی اپنا خیال لکھی گا اور اس لئے آپ نے لازمی ہے لکھنے اللہ نے کے بات پاکستان زندہ بات